اسلام علیکم سرینٹس آج ہم دیکھیں گے uses of computer in medical field کہ ہمارے computer کا جو استعمال ہے وہ medical field کے اندر کس طرح سے ہو رہا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون پہ جو آتا ہے ہمارے پاس uses computer کا ہماری medical field کے اندر وہ ہے hospital administration کہ ہمارے جو computer ہے وہ کسی بھی hospital کی administration کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے کس طرح ہاتے administration کا کام کیا ہوتا ہے کسی بھی hospital کے اندر سب سے پہلے ہم وہ دیکھتے ہیں hospital کے اندر administration کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے اس نے اپنے جو patient ہے ان کی appointment کا جو تمام کا تمام process ہے اسے control کرنا ہے اس کے علاوہ اس hospital کی جو medicine ہے ان کا record کو save کرنا ہے اس کے علاوہ patients کی جو bill ہیں ان کا جو process ہے اسے control کرنا ہے تو یہ تمام کی تمام جو کام ہیں پہلے ہم manual طریقے سے کرتے تھے لیکن آج کل کیا ہے آج کل ہم computer کو استعمال کرتے ہوئے یہ تمام کی تمام process کو perform کر رہے ہیں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے ہر hospital کا اپنا ایک hospital management system ایک software موجود ہوتا ہے اس software میں کیا ہوتا ہے اس software کے اندر آپ اپنے patients کی detail کو save کرتے ہیں اور بڑی آسانی سے آپ کے کر سکتے ہیں اس کی appointment کا جو process ہے اسے complete کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے آپ اپنے patient کا record بھی save کر سکتے ہیں تاکہ وہ future کے اندر استعمال کیا جا سکے اس کے علاوہ آپ کے hospital کے اندر موجود تمام کی تمام جو medicines کا stock ہے آپ ان کی detail بھی آپ اپنے computer کے اندر save کر سکتے ہیں number 3 اگر patient کی آپ نے bill calculate کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ computer کا استعمال کرتے ہوئے اس کا کیا کریں گے ایک bill create کریں گے جس سے کیا ہوگا نہ صرف آپ کا bill کا process complete ہوگا بلکہ اس bill کی جو details ہیں وہ بھی آپ کے computer کے اندر save ہو جائیں گی تاکہ daily کی جو revenue اکٹھا ہوا ہے اس کی details بھی آپ کے پاس save رہے تیس طرح سے کیا ہے آپ computer کا استعمال کر سکتے ہیں hospital administration کے اندر second word پاس use کیا ہے computer کا hospital کے اندر وہ ہے recording medical history کہ آپ اپنے patients کی medical history کو بھی save کر سکتے ہیں for example ایک patient آپ کے hospital میں check up کے لیے آیا ہے اب اس check up کے دوران جو بھی reports آئیں گے اس کی جو بھی doctor نے اسے suggestions دیے ہوں گی medicines refer کی ہوں گی وہ تمام کی تمام details کیا ہوں گی آپ کے computer کے اندر save کر لی جائیں گے اب کچھ دن بعد اگر وہ patient دوبارہ آپ کے hospital میں آتا ہے تو آپ کے پاس اس کی جو پرانی medical history ہے وہ آپ کے پاس save ہوگی اس سے کیا ہوگا اس doctor کو اس patient کے مطلق جو history ہے وہ جاننے میں آسانی ہوگی تو وہ زیادہ اچھے بہتر انداز اس کی کیا کر سکتا ہے treatment کر سکتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے monitoring system آپ جو computer ہے وہ medical field کے اندر monitoring کے طور پر بھی استعمال کی جاتا ہے سال کے طور پر جب کسی patient کو operation theater کے اندر operate کے لیے لے جایا جاتا ہے تو اس وقت doctor کے لیے ضروری ہوتا ہے اس patient کی continuously blood pressure اور اس کی heart beat کا monitor کیا جائے تو اس جو continuously آپ کو اس patient کی heart beat اور اس کے blood pressure کے بارے میں details provide کرتی جا رہی ہوتی ہیں آپ کی کرتے ہیں doctor operate کرتے وقت اس device کی طرف computer کو monitor کرتے ہیں کہ اس patient کی condition ہے وہ level کی اوپر ہے اور device آپ کچھ اس طرح سے دکھائی دیتی ہے اس پہ آپ اس patient کی heart beat کو notice کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے blood pressure کو بھی notice کر رہے ہوتے ہیں تا کہ ایک اچھے انداز آپ آپ operate کر سکیں اس کے لابہ computer کا 4th user medical field کے اندر ہے life sport system computer آپ کا different gadgets بنانے کے لئے بھی استعمال کیا جا رہا ہے for example ایک شخص کو سننے میں problem ہے اس کو کم سنائی دیتا ہے تو آج آپ کے پاس different computer devices موجود ہیں جو کیا کرتی ہیں اس کو help کرتی ہیں کہ وہ بہتر انداز سے کسی بھی آواز کو سن سکے کچھ devices کرتی ہیں ایک اور uses mara computer کا جو medical field کے اندر ہے وہ ہے diagnosis of disease کہ آپ computer کو استعمال کرتے ہو ہے بہت ساری بیماریوں کا نہ صرف پتہ چلا سکتے آپ ان بیماریوں کا علاج بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس different devices موجود ہیں جو کیا کرتی ہیں different قسم diseases diseases کا پتہ چلا سکتی ہیں بڑی آسانی کے ساتھ example x-ray آپ کے پاس x-ray کرنے کے لیے آپ پاس ایک machine جو کیا کرتی ہے آپ body کا internal structure کی ایک picture آپ کو provide کر دیتی ہے doctors کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آپ different medicines refer کرتے ہیں جسے کیا ہوتا آپ سے provide کر سکتا ہے computer آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ ان جو results ہیں وہ بڑی جلدی سے آپ provide کر سکتا ہے اسے آپ جلد سے جلد اپنی بیماری کا علاج کروا سکتے ہیں تو یہ تمام کی تمام مرپس uses سے computer کے medical field کے اندر آج کے لئے ملتے ہیں next lecture کے اندر thank you very much